بسم اللہ الرحمن الرحیم امت کو اللہ کی محبت اور آخرت کے خوف سے رونے کی تعلیم دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کوئی ایسا وقت نہیں گزرا جس میں آپ روئے نہ ہو رونے کے فضائل پر کئی احادیث عبارت ہوئیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس مومن بندے کی آنکھوں سے خدا کے خوف سے آنسو بہ پڑیں چاہے وہ مکھی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہوں وہ رخصار تک جا پہنچے اللہ اس پر دوزخ کو حرام کر دیتا ہے ایک دوسری حدیث میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اے اللہ مجھ کو ایسی دو آنکھیں عطا فرما جو آپ کے خوف سے خوب رونے والی ہوں اور خشیت الہی کے آنسوں سے قلب کو شفا دینے والی ہوں اس سے پہلے کہ آنسو جہنم کے عذاب سے خون ہو جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نوجوان صحابی کے پاس سے گزرے وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے وہ ایک آیت تلاوت کر رہے تھے جس کا ترجمہ ہے پھر جب آسمان پھڑ جائے گا تو وہ سرخ چمڑے کی طرح گلا بھی ہو جائے گا یہ آیت پڑھ کر وہ صحابی ٹھہر گئے ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور آنسو بہتے بہتے دم گھٹنے لگا روتے جاتے اور کہتے جاتے ہائے اس دن میرا کیا بنے گا جس دن آسمان بھڑ جائے گا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے دلی آزاری سن کر ارشاد فرمایا اے نوجوان اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے تمہارے رونے پر فرشتے بھی رو رہے تھے آج ایسی تلاوت کو ہمارے کان ترس گئے ہیں جو جذبات میں تلاتم برپا کر دے جسے سن کر دل کانپ جائے اور آنکھیں بہ پڑی عام طور پر جو تلاوت کی جاتی ہے وہ دل کی بجائے صرف حلق سے نکلتی ہے اور دل میں اترنے کی بجائے صرف کانوں سے ٹکرا کر واپس آ جاتی ہے ابن ملکہ رحمہ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں ابو جہل کے بیٹے اکرمہ تلاوت کے لیے قرآن مجید اٹھاتے تو پہلے اسے چہرے پر رکھتے اور روتے ہوئے کہتے ابو جہل اسلام اور پیغمبر اسلام کا بدترین دشمن تھا اس کے بیٹے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک عرصے تک نعمت اسلام سے محروم رہے لیکن یہ نعمت ان کے تاقب میں رہی اور پھر وہ محرومی کی کوشش کے باوجود بھی محروم نہ رہ سکے اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے کو نور ایمان سے منور فرما دیا تو جن دو چیزوں سے ان کو سب سے زیادہ نفرت تھی انہی سے سب سے زیادہ محبت ہو گئی یعنی قرآن پاک اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جب قرآن کو ہاتھ میں لیتے تو کبھی اپنے ہاتھوں کو دیکھتے اور کبھی اللہ کے عظیم کلام اور بے مثال کتاب کو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں سو کیا تم لوگ اس کلام سے تاجب کرتے ہو اور ہستے ہو اور روتے نہیں ہو تو ان آیات کو سن کر اصحابِ صفار رو پڑے اور اس قدر روئے کہ آنسو ان کے رخصاروں پر بہتے رہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے رونے کی آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رو پڑے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ کے خوف سے زیادہ رویا وہ جہنم میں نہیں جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر مسلسل اسرار کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا اگر تم لوگ گناہوں سے باز آگئے ہو تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جن سے گناہ ہوں گے تو وہ توبہ کریں گے اور توبہ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دے گا انسان سے گناہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے فطرت اور مزاج ہی ایسا بنایا ہے کہ ان سے غلطی ہو سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں سے بڑی محبت ہے جو گناہ کے بعد سچے دل سے توبہ کر لیتے ہیں اور گناہوں پر ندامت کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑتے ہیں توبہ اور گریہ جہنم سے آزادی کا پروانہ اور جنت میں داخلے کی زمانت ہے بے شک اللہ کے در سے اس کے سامنے آنسو بہانہ بڑی اور پرتاثیر عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ کو اپنے ایسے آنسو بہانے والے بندے بہت پسند ہیں یقیناً اللہ کے لیے آنسو بہانہ دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ مند ہے حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا حساب کتاب ابھی قائم نہیں ہوا ہوگا ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا جن لوگوں کا اللہ تعالیٰ پر حق ہے وہ اپنا حق لے لیں اور مخلوق حیران ہوگی کیا اللہ تعالیٰ پر بھی کسی کا حق ہے تو وہ پوچھیں گے اللہ تعالیٰ پر کس کا حق ہے تو فرشتہ کہے گا جس بندے کو دنیا میں کوئی غم پہنچا جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں پرنم ہو گئیں اب اس بندے کا اللہ پر حق ہے یہ ان پرنم آنکھوں کا بدلہ اپنے پروردگار سے لے لیں چنانچہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے کہ مجھے بھی غم ملا تھا میں بھی رویا تھا میں بھی رویا تھا یوں ان کو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق عجر دیں گے جو ان کے گناہوں کی بخشش کے لیے کافی ہو جائے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ قیامت کے دن تین آنکھوں کے سوا ہر آنکھ روتی ہوگی اور وہ یہ ہیں ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روتی ہے دوسری وہ آنکھ جو اللہ کے حرام کردہ مقامات سے بچتی رہی اور تیسری وہ آنکھ جس نے فی سبیل اللہ پہرا دیا اور جاگتی رہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں رونا تین طرح کا ہوتا ہے اللہ کے عذاب کے خوف سے اللہ کی ناراضگی کے خطرے سے اللہ تعالیٰ کی جدائی کے ڈر سے پہلا رونا گناہوں کے کفارے کا ذریعہ ہے دوسرا رونا عیبوں سے پاک ہونے کا ذریعہ ہے اور تیسرا رونا محبوب کی رضا کے ساتھ دوستی کا نصیب ہونا ہے گناہوں کے کفارے کا نتیجہ یہ ہے کہ آخرت کے عذاب سے نجات ملتی ہے عیبوں کے دل جانے کا نتیجہ جنت میں ہمیشہ کی نعمتوں کا ملنا اور اقامت ہے اور اونچے اونچے درجات کا ملنا ہے اللہ کی رضا اور دوستی کا نتیجہ یہ ہے کہ اچھی بشارتیں ملتی ہیں انسانی فطرت و مزاج میں جس قدر جذبات و احساسات ہیں ان کا اظہار زندگی کے مختلف مراحل میں ہوتا رہتا ہے خوشی، غمی، انسانی فطرت کے اہم جذبات ہیں جن کا اظہار بھی خالق کائنات کے متعین حدود کے اندر اہن فطرت ہے اور پھر یہ مختلف جذبات و احساسات شدت کی منزل پر ایک دوسرے کا علاج بن جاتے ہیں جیسے کہ ہنسی اور خوشی کو غم کا علاج سمجھا جاتا ہے اسی طرح جب غم کی شدت بڑھ جاتی ہے تو آنسوں کا بہانہ دل کا علاج بن جاتا ہے غم اور عذیت آنسوں کے ذریعے زائل ہو جاتی ہے آنسو خدا کی وہ نعمت ہے جو غم کی شدت میں انسان کے دماغی توازن کو بگڑنے سے بچاتی ہے نفسیات کے ماہرین کا کہنا ہے جب انسان پر غم کا شدید حملہ ہوتا ہے اور دماغ کا دفاعی نظام ناکام ہوتا ہے تو آنسوں کا صلح غم کے توفان کو بہا کر لے جاتا ہے جس کے بعد تسکینِ قلب اور راحت محسوس ہوتی ہے نیز دماغی انتشار سے بھی نجات ملتی ہے آنسو غیر متوقع ناخشگوار صدمات کو دور کرنے کی بھی زبردست قوت رکھتے ہیں کسی صدمے یا جذباتی واقعے کے نتیجے میں آنسو نا بہانا اور رونے سے گریز کرنا بہت سے محلک امراض کا سبب بن جاتا ہے جو لوگ کبھی نہیں روتے وہ دماغ اور سرطان جیسے امراض کا شکار ہو سکتے ہیں رونے سے آنسوں کے ذریعے وہ کیمیائی اجزاء خارج ہو جاتے ہیں جو جذباتی دباؤ کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں نئی تحقیقات کی روح سے آنسو پانی کی ایک ایسی رتوبت ہے جو دماغی غدود سے خارج ہو کر آنکھوں سے بہتے ہیں اور عورتوں کے لیے خون کی خرابی کو روکنے کے لیے انسانی جسم میں جو قوتیں کام کرتی ہیں ان میں آنسو بہت زیادہ طاقتور ہے اگر ایک عورت کے چند آنسوں کو چھ ہزار گناہ پانی میں ہائل کر دیا جائے تب بھی وہ مختلف قسم کے بہت سے جراسیم کو ہلاک کرنے کی طاقت رکھتے ہیں شیر خار بچے کے لیے رونا انتہائی مفید ہے شیر خار بچے کے آنسو اس کی نظر کی سلامتی اور تقویت کا سبب بنتے ہیں ماہرین کا کہنا ہے جو عورت کبھی آنسو نہیں بہاتی وہ آسابی بیماری کا شکار ہو جاتی ہے قرآن حکیم میں کم ہسنے کا حکم دیا گیا ہے حالانکہ محبتِ الٰہی میں رونے کا کئی جگہ پر ذکر کیا گیا ہے اس لیے دوستو کہتے ہیں کہ آنکھ کا آنسو بڑی چیز ہے میرے دوست بڑی چیز ہے اللہ کی یاد میں بہاؤ دنیا بھی سمر جائے گی اور آخرت بھی سمر جائے گی